بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو معزز خواتین حضرات میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے اللہ پاک آپ تمام کی نیک تمناوں کو پورا فرمائیں پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں آپ حضرات کو اپنے مقصد میں اپنے مشن میں اپنے ایمز میں کامیابی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جائے گا قرآن و احدیث کی روشنی میں جو اصول بیان کیے گئے ہیں کامیابی حاصل کرنے کے وہ راز وہ اسرار وہ طریقے وہ اصول وہ پرنسپلز وہ رولز آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں اس سے پہلے کہ آپ حضرات کو آج کے اس ٹوپک کی طرف لے جایا جائے جو دوست اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے اس اردو اسلامیک چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں رشاد فرمایا وَأَلْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے یعنی جس شخص کے لیے وہ سٹرگل کرتا ہے وہ تگدو کرتا ہے وہ ہارڈ ورکنگ کرتا ہے وہ دن رات مشکتیں اٹھاتا ہے مجاہدہ کرتا ہے اس کا جو بھی ایم ہے جو بھی مشن ہے جو بھی اس کا مقصد ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جب وہ انسان اپنے کسی ایم کے لیے اپنے کسی مشن کے لیے سٹرگل کرتا ہے تگدو کرتا ہے تو ہم اسے کامیابی سے نوازتے ہیں ایک اور مقام پر فرمایا کہ فرمایا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ کہ تم غم بھی نہ کھاؤ اور سستی کا مظہرہ بھی مت کرو یعنی غم بھی نہ کھاؤ کہ کیا خبر ہمیں کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی ایسا بھی مت سوچنا کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں ہم یہ جو اپنے مشن کے لیے اپنے ایم کے لیے اپنے کسی خاص مقصد کے لیے تگو دو کر رہے ہیں دن رات مجاہدے کر رہے ہیں کیا خبر ہمیں اس میں کامیابی ملتی ہے یا نہیں ملتی اس شش و پنج میں مت پڑنا مایوسی کی طرف مت جانا بلکہ فرمایا سستی کا مظہرہ بھی نہ کرنا بلکہ تم جس شوق و ذوق اور جذبے سے پہلے دن سے تم نے اپنے مشن کا اپنے ایم کا اپنے مقصد کا آغاز کیا تھا اسی جذبے اور اسی شوق و ذوق اور ولولے کے ساتھ اپنے مشن کے لیے کام کرتے رہو اپنے مقصد کے لیے جد و جہد کرتے رہو فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَا تم ہی تم ہی ایک دن غالب آوگے انکن تم مؤمنین اگر تم مومن ہو اگر تم مومن ہو یعنی اہلِ ایمان سے مومنین سے رب نے فرمایا کہ تم تو مومن ہو ایمان والے ہو کلمہ پڑھنے والے ہو صبح و شام اپنے رب کا ذکر کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلتے ہو تو بس تم یہ کرو اپنے مقصد پر فوکس کرو دن رات اس کے لیے محنت کرتے جاؤ اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرتے رہو اور کامیابی کے لیے یقین رکھو کہ ایک دن تم ہی کو غالب ہونا ہے تم ہی کو کامیابی ملے گی دوستو اللہ تبارک و تعالی نے یہ دونوں فرامین اصول بیان کیے ہیں اپنی مخلوق کے لیے آقا علیہ السلام کی امت کے لیے کہ وہ آقا علیہ السلام کی امت ان دو اصولوں پر محنت کر کے جد و جہد کر کے ریاضت کر کے مشکت کر کے تھوڑی سٹرگل کر کے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر لے پھر ایک بات اور بھی ارز کرتا چلوں دوستو کبھی کسی موڑ پر کوئی پریشانی آ جاتی ہے آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے تو دوستو وہ رکاوٹ وقتی طور پر ہوتی ہے ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی وہ رکاوٹ اس لیے آتی ہے آپ کو ایک جگانے کے لیے آتی ہے کہ آپ کو تاکہ پرکھنے کا اپنے آپ کو پرکھنے کا جانچنے کا موقع ملے کہ تمہارے اندر کتنی صلاحیت ہے کہ تم اس ازمائش کو تم اس مصیبت کو تم اس رکاوٹ کو ہٹا سکتے ہو اس کو برداشت کر سکتے ہو اس مصیبت کا اس تکلیف کا یعنی اس تکلیف کا اس تکلیف کا اس رکاوٹ کا مقابلہ کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے وہ تکلیف تو تمہیں مزید پروان چڑھانے کے لیے آتی ہے بس بشرت یہ ہے کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے مقصد پر نظر رکھنی ہے جب تم اپنے مقصد کو سامنے رکھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ضرور کامیابی ملے گی اس لیے کہ رب نے فرما دیا وَأَلْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ اِلَّا مَا سَعَا انسان جس کی کوشش کرتا ہے جس مقصد کے لیے وہ سٹرگل کرتا ہے تو اللہ پاک اسے اس کے مقصد میں کامیابی سے نوازتا ہے اسی طرح دوستو ایک اور مقام پر رب تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَجِّرُ مَا بِقَوْمِ فرمایا بے شک اللہ کسی قوم کی یا کسی شخص کی حالت نہیں بدلتا حتی یغیروا ما بِانفُسِہم یہاں تک اس قوم کو یا اس شخص کو اپنی حالت بدلنے کی فکر نہ ہو تو اس آیت سے بھی یہ معلوم ہوا کہ جو شخص اپنی حالت بدلنے کے لیے امادہ نہیں ہوگا اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے مجاہدہ نہیں کرے گا جد و جہد نہیں کرے گا اپنی تبدیلی کے لیے اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے کچھ امپروومنٹ نہیں لائے گا کچھ چینجنگ نہیں لائے گا کچھ جد و جہد نہیں کرے گا اپنے آپ کو صدھارنے کی کوشش اور فکر نہیں کرے گا رب فرماتا ہے ہم بھی اس کی حالت کو نہیں بدلتے جب تک کہ وہ اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہ ہو جائے تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی شخص کو یا کسی قوم کو یا کسی قبیلے کو یا کسی ملت کو ترقی چاہیے کسی منزل پر پہنچنا کے لیے اپنی ترقی کے لیے اسے پہلے خود اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا پہلے اسے خود اپنے آپ کو بدلنا ہوگا ادروائز وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا دوستو اسی طرح ایک مقام پر رب تعالیٰ کا بڑا خوبصورت اور پیارا بیان یہ بھی سماعت فرمائیں رب نے فرمایا سورة آل امران میں وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُزِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ فرمایا کہ عزت اور زلت اللہ کے ہاتھ میں ہے بِيَدِكَ الْخَيْرِ بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے خیر بِيَدِكَ الْخَيْرِ بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے وہ چاہے جسے عزت عطا کرے وہ چاہے جسے زلت عطا کرے دوستو اس کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ رب کا یہ فرمان ہمیں جھنجوڑ کر یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم اپنے مقصد کے لئے جد و جہد کروگے تو تمہیں اس مقصد میں رب عزت عطا فرمائے گا اگر تم اپنے مشن کے لئے اپنے مقصد کے لئے تقدو نہیں کروگے محنت جو تمہارا فرض ہے یعنی محنت کرنا پہلا جو انسان کا کام ہے رب فرماتا ہے جب پہلا کام جو انسان کا ہے محنت کرنا اپنے مقصد کے لئے جد و جہد کرنا اپنے آپ کو صدھار نا کوشش کرنا جب انسان وہ کوشش ہی نہیں کرے گا تو فرمایا پھر اس کو عزت نہیں پھر اس کا مقدر زلط بن جاتی ہے تو اس لئے دوستو اس آیت کا معنی و مفہوم کچھ ہمارے نادان کم فہم مسلمان حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ عزت زلط اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ چاہے گا تو ہمیں عزت دے گا وہ ٹھیک ہے عزت زلط اللہ کے ہاتھ میں پر اگر تم کسی مقصد کیلئے کوشش کروگے تو اللہ تمہیں عزت اتا فرمائے گا ورنہ تمہیں اس مقصد میں زلط تمہارا مقدر بن جائے گی تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا آج کا لیکچر اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے اس میں جو پرنسپل جو رولز بیان کی گئے ہیں یہ آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا ملتے ہیں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ